روچ ڈا باٹم لائن اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پنہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہائیت رحم والا ہے ناظرین اسلام ایک عالمگیر اور افاقی مذہب ہے یہ انسان کو ذات پات کے حوالے سے نہیں دیکھتا لیکن اللہ کے نزدیک انسانیت کا بلند میار صرف اور صرف تقوی ہی ہوتا ہے لیکن جہاں تک پہچان اور قبیلے کے تعارف کے حوالے سے انسانوں کی تقسیم کا تعلق ہے تو برے صغیر پاک و ہند میں ہزاروں ذاتیں پائی جاتی ہیں ناظرین ہم انشاءاللہ ان تمام ذاتوں کے بارے میں آپ کو وہ اپنی حد تک جو علم ہم نے حاصل کیا ہے اور تحقیق کیا ہے وہ آپ کے سامنے پیش کریں گے اور امید کریں گے کہ آپ ہماری حوصلہ حفظائی کریں گے ناظرین آج کی اس ویڈیو میں ہم جس ذات پر گفتگو کریں گے وہ ہے ارائین ناظرین ارائین ذات کے اباؤ جداد اریحائی فلسطینی عرب تھے جو سن سات سو بارہ میں دریائے اردن کے کنارے عباد شہر ارہیہ سے ہجرت کر کے آئے تھے محمد بن قاسم کے ساتھ برسغیر میں داخل ہونے والی فوج کی تعداد بارہ ہزار تھے جس میں سے چھ ہزار اریحائی تھے محمد بن قاسم تقریباً چار سال تک سندھ میں رہے اس دوران گورنر عراق حجاج بن یوسف اور خلیفہ ولید بن عبد المالک کا یکے بعد دیگرے انتقال ہو گیا خلیفہ سلمان بن عبد المالک نے تخت نشینی کے بعد حجاج بن یوسف کے خاندان پر سخت مظالم ڈھائے اس دوران اس نے محمد بن قاسم کو بھی حجاج بن یوسف کا بھتیجہ اور داماد ہونے کے جرم میں گرفتار کر کے عرب واپس بلایا جہاں سات ماہ اس کو قید رکھا اور اس کے بعد اس کو شہید کر دیا خلیفہ کی ان ظالمانہ کاروائیوں کی وجہ سے اریحائی فوجیوں نے اپنے ابائی وطن واپس نہ جانے اور برے صغیر ہی میں قیام کا فیصلہ کیا خلیفہ کے اطاب سے بچنے کے لیے انہوں نے فوج کی ملازمت چھوڑ دی اور کھیتی باڑی کو اپنا ذریعہ معاش بنا لیا کچھ اشروں میں وہ آہستہ آہستہ وستی اور مشرقی پنجاب کی طرف چلے گئے اور وقت کے ساتھ ساتھ ان کی اگلی نسلیں پورے برے صغیر میں پھیل گئیں گھل مل جانے کی وجہ سے ارب ریحائی جہاں اپنی اربی زبان چھوڑ کر اجمی ہو گئے وہاں انہوں نے برے صغیر کی مقامی زبانوں پر بھی گہرہ اثر چھوڑا یہی وجہ ہے کہ برے صغیر کی زبانوں میں بے شمار اربی الفاظ شامل ہوتے چلے گئے مقامی لوگوں کے لیے اربی کے حرف ایک کا اصل تلفظ کرنا مشکل تھا اور لفظ ریحائی وقت کے ساتھ آرائی پھر آرائی اور پھر بالآخر آرائی بن گیا ایک دوسرا امکان بھی ظاہر کیا جاتا ہے وہ بھی آپ کے سامنے پیش کر دیتے ہیں اور وہ یہ ہے اریحائی لفظ الرائی سے تبدیل ہوا جو اربی کا ہی ایک لفظ ہے جس کے معنی چرواہے کے ہیں الرائی میں رے حرف شمشی ہے جب اس سے پہلے علف لام لگتا ہے تو علف بولا جاتا ہے اور لام کو حضف کر دیا جاتا ہے سائلنٹ کر دیا جاتا ہے یوں الرائی سے یہ آرائی ہو گیا اور عجم میں حرف این کی ادائیگی نہیں کرتے اس لیے حرف این حرف حمزہ کے ساتھ تبدیل ہو گیا یوں مقامی لوگ آرائی کو آرائی اور پھر اس کی جمع آرائی بولنے لگے ایک اور ضعیف روایت کے مطابق یوں بھی بعض اوقات کتب میں لکھا ہوا مل جاتا ہے کہ آرائی آریان تہذیب سے تعلق رکھتے ہیں جس کا پتہ ہڑپا سے چلتا ہے جہاں وہ لوگ تین ہزار قبل از مسیح عباد تھے اس کے علاوہ ایک اور روایت بھی آپ کے سامنے رکھ دیتے ہیں اور وہ یہ ہے کہ یہ لوگ وسط ایشیائی ریاستوں سے برے صغیر میں آئے تھے کہا جاتا ہے کہ برے صغیر میں بسنے والے دیگر مسلمانوں کے برخلاف آرائیوں کی سو فیصد عبادی مسلمان ہیں اگر یہ کسی آریان تہذیب کے نسل سے ہوتے تو دیگر نومسلم ذاتوں کی طرح ان کی اتنی کثیر عبادی کب بیس تیس فیصد حصہ یقینا ہندو یا سکھوں پر مشتمل ہوتا اس لیے بعض لوگ اس امکان کو بھی خارج کر دیتے ہیں کہ آریائی اصل میں آریان تہذیب کے لوگ تھے محمد بن قاسم علیہ رامہ کے لشکر سے آرائین لفظ کی تشریح راجہ دہر کی قید میں ایک مسلمان لڑکی کی آواز پر لبائک کہنے والا بارہ ہزار عوام کا اسلامی لشکر چار حصوں پر مشتمل تھا پہلے حصے کا نام مقدمہ تل جیش تھا جو کہ تھوڑے سے آدمیوں پر مشتمل تھا اور لشکر سے تین چار میل آگے سے رستہ کی رہنمائی کرتا تھا باقی دائیں طرف کا لشکر میمنہ اور بائیں طرف کا میسرہ اور درمیان والا لشکر قلب کہلاتا تھا ہر اسلامی لشکر کے پاس ایک جھنڈا ہوتا تھا جس کو فوج ہر صورت میں بلند رکھ دی اور جنگ کے اختتام پر یہ مفتوع زمین پر گار دیا جاتا اس جھنڈے کا ذکر نبی کریم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو غزوات خود لڑے ان میں بھی ہے یا بعد میں صحابہ کرام نے جو جنگیں کی اس میں بھی اس کا حوالہ دیا جاتا ہے کہ جھنڈے کو کس قدر اور کس حد تک تعظیم دی جاتی تھی کہ اس کو گرنے سے بچانے کے لیے شہدتیں تک ہو جاتی تھی اس فتح کے نشان والے جھنڈے کا نام الرائیہ ہوتا تھا فتح کے بعد اس سے شامی فوج کے سپائی کو الرائیہ کی نسبہ سے الرائیہ کہا جانے لگا لفظ الرائیہ عربی میں جب بولا جاتا ہے تو سننے میں آرائیہ محسوس ہوتا ہے کیونکہ اس کے بعد لام بولی نہیں جاتی الرائیہ لفظ کو انگلش میں آریان کہتے ہیں انگلش تاریخ دانوں نے لکھا ہے کہ آریان نے یورپ سے آ کر یہاں حملہ کیا اور آباد ہوئے یہ بات کسی حد تک ٹھیک محسوس ہوتی ہے کیونکہ جب یہ واقعہ ہوا اس وقت شام میں اسلامی خلافت اور دنیا کی سپر پاور موجود تھی اور اس سلطنت کے علاقے یورپ میں بھی تھے اس وقت جب یہ لشکر شام کے جس علاقے سے بھیجا گیا وہ آج بھی شامی علاقہ یورپ کی حدود میں موجود ہے لیکن تمام واقعات ان تمام روایات اور ان تمام باتوں کے بعد خلاص اکلام یہ ہے کہ آرائن قوم برے اسکر پاکو ہند میں عرب سے محمد بن قاسم کی قیادت میں ہی آئی تھی جو بعد میں مستقل طور پر یہاں رہائش پذیر ہوگی ان میں زیادہ تر لوگ آج بھی کھیتی باری کے شعبے سے منسلک ہیں یہاں سے پھر آرائیوں کی اور بہت ساری شاخیں بن گئیں جو آج بھی موجود ہیں یہ لوگ زیادہ تر وسطی ہندوستان اور مغربی پنجاب میں پائے جاتے ہیں اور تقسیم کے بعد آرائیوں کی تقریباً ستر فیصل آبادی پاکستان میں منقل ہو گئے ہماری تحقیق کے مطابق جو ہمیں بہتر لگا آپ کے سامنے پیش کر دیا واللہ والم بستواب صحیح بات کیا ہے یہ تو اللہ اور اللہ کا رسول جانتے ہیں ناظرین اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پساند آئی ہو تو لائک کیجئے اور سبسکرائب کیجئے ہمارا چینل دا باٹم لائن کو تاکہ ہماری حوصلہ افضائی اور ہم آپ کے لئے اور بھی بہترین ویڈیو لاسکیں اپنا بہت خیال رکھئے بہت شکریہ اللہ حافظ